ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے نہیں عنیل منکر برائی سے روکنا لیکن نہیں عنیل منکر کا مطلب برائی سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارو اور تم دیکھو کہ کس کے ہاں ٹیلی ویجن رکھا ہے اور کس کے ہاں کوئی وی سی آر یا کوئی اور چیز رکھی اور وہ کونسی فلم اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور علماری کے اندر انہوں نے کیا شراب کی بوتل تو نہیں رکھی یہ کام اسلامی حکومت کا نہیں اجازت نہیں دی گئی نہیں عنیل منکر کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں بلکہ بات یہ ہے کہ جو ظاہری برائیاں ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے چپی برائیوں کو نہیں ڈھونڈنا چپی برائیاں جو ہیں انسانوں کی اس کو وعث کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے تسکیہ کے ذریعے سے دور کرنے کی ضرورت ہے اس سلسے میں عمر الدلو اند کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر الدلو اند رات کے وقت مدینے کی گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کا حال احوال ان کو پتا چلے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے کوئی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے تو اسی دوران ایک شخص کی آواز سنی وہ اپنے گھر میں گانا گا رہا تھا عمر الدلو اند کو شک ہوا دیوار کے اوپر چڑ گئے دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی ساتھ بیٹھی ہے انہوں نے کہا اے دشمن خدا کیا تُو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تُو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاشنہ کرے گا اس شخص نے جواب دیا اب اس کی بھی آپ اقل مندی دیکھیں چاہے شرابی تھا چاہے زانی تھا چاہے گانے گاتا تھا لیکن قرآن اس کو بھی معلوم تھا وہ بھی جانتا تھا کہ اصول کیا ہیں اور قوانین کیا ہیں اسلام کے اس نے جواب دیا امیر المومنین جلدی نہ کیجئے اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تین گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا تھا آپ نے تجسس کیا اللہ کا حکم تھا گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ آپ دیوار پر چڑھ کے آئے اللہ نے حکم دیا تھا اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل مت ہو آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لیا یہ سن کر عمر رضی اللہ عن دیوار سے نیچے اتر گئے اپنی غلطی انہوں نے مانی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی البتہ اس سے وعدہ لیا کہ وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرے گا تو حکومت کو بھی اجازت نہیں کہ اس طرح وہ لوگوں کے معاملات کے بارے میں تجسس کرے تو بہترین اخلاق تو یہ ہے اگر کسی کی برائی کا پتہ بھی چل جائے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے ذاتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی مخفی ایپ دیکھ لیا مخفی ایپ سمجھتے ہیں ہیڈن ڈیفیکٹ کوئی مخفی ایپ دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا اتنا اللہ کے ہاں عجر ہے مثلا بعض دفعہ کسی کا کوئی جسمانی ایپ ہمارے علم میں آ جاتا ہے اب سب میں اس کا ڈھنڈورہ نہ پیٹے ہیں خاص طور پر جیسے کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ جب جسم کھل جاتا ہے بچے کی پیدائش کے دوران مثال کے طور پر یا علاج کے دوران تو اس میں ڈاکٹر ہے یا دائی ہے یا کوئی اور خاتون ہے جو دوسری کی مدد کر رہی ہے یا کوئی شخص ہے جو ایک مرد ہے دوسرے مرد کی وہ مدد کر رہا ہے اس کا علاج کر رہا ہے اور کوئی چھپا عیب اس کے علم میں آ گیا اب آگے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا یہ انتہائی سمجھیں کہ اعتماد کا غلط استعمال ہے violation of trust ہے امانت میں خیانت ہے ایک طرح سے اسی طرح مردے کو جب نہلایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اس کا جسم کا عیب سامنے آجائے تو اس کے بارے میں بھی بالکل بات نہیں کرنی چاہیے یہ بھی حدیث میں مضمون ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کے عیب چھپائے گا کہ جو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپایا کرتے تھے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرتے تھے کچھ صورتوں میں تحقیق کی خاطر تجسس کی اجازت ہے فیکٹس معلوم کرنے کے لیے تجسس کی اجازت ہے اور وہ کب جبکہ کوئی برسر عام کسی کے بارے میں کھلم کھلا پتا چل جائے کہ یہ مجرم ہے کوئی قانونی کارروائی اب کرنی ہے کسی کے بارے میں اور اس پر کوئی الزام لگ گیا ہے اب تجسس کیا جا سکتا ہے مثلا شادی بیعہ کے معاملے میں بھی کیا جا سکتا ہے تو کچھ ایسی صورتحال ہیں ایک تو کوئی قانونی کارروائی کرنی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو تب تو تجسس ہوگا ظاہر ہے جیسے کہ بھی قوانین کی ہم بات کر رہے ہیں اب ایک جج ہے یا کوئی وکیل ہے اس کو تو مجرم کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو وہ تجسس تو وہ کرے گا ہی کرے گا اب وہاں تو یہ law apply نہیں ہوگا کوٹ کے معاملات میں کہ اوجج سے اور وکلا سے کہہ دیا جائے کہ آپ تجسس کیوں کر رہے ہیں آپ خوش قرید کیوں کر رہے ہیں مجرم کے بارے میں ملزم کے بارے میں وہ تو کرنی ہے ان کو تاکہ وہ ثابت کر دیں کہ یہ بے گناہ ہے یا یہ گناہگار ہے اسی طرح دوسری بار جب ہم نے کی شادی بیعہ کے معاملات میں ان میں بھی تجسس جائز ہے کسی لڑکی کے لیے رشتہ دینا ہے تو اس کے بارے میں معلومات کرائی جا سکتی ہے کہ کیا مزاج ہے اس لڑکی کا کیا آدات ہیں اس لڑکی کی تاکہ انسان اندازہ لگا لے کہ یہ مناسب رہے گی یا نہیں ہمارے بیٹے کے لیے اور اسی طرح اگر اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کر رہے ہیں تو لڑکے کے بارے میں تو تجسس کرنا ہوگا ہی لوگوں سے پوچھنا ہوگا کہ آدات کردار کیسی ہیں کہاں سے پڑھا ہے کہاں یہ جوپ کرتا ہے کس قسم کا اس کا مزاج ہے یہ تمام چیزیں جائز ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ آج کل جیسے کہ لڑکے پڑھنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہ پھر کسی لڑکی کے لیے ان کے گھر والے رشتہ دیتے ہیں تو لڑکی والے چاہتے ہیں کہ ہم معلوم کروالیں کہ یہ امریکہ میں کہاں پر ہے کدھر پڑھ رہا ہے کہ یہ کور شادی تو نہیں کر لی اس نے کہ یہ تو نہیں کہ جو ڈگری ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ڈگری اس نے نہ حاصل کی ہو اور ایسے ہی ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہو شراب تو نہیں پیتا کسی بری چیز کے اندر ملوث تو نہیں کوئی گرل فرنڈ تو نہیں رکھی ہوئی یہ تمام چیزیں تو پھر لڑکی والے پتا کرواتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن اگر لڑکے کے بارے میں پتا کروانا ہے تو لڑکے والوں کو بتا دیجئے کہ ہم پتا کرائیں گے یہ نہ ہو کہ آپ نے ان سے تو کہا کہ نہیں نہیں بہن ہمیں تو بالکل آپ پہ بھروسہ ہے آپ کا بیٹا ہے وہ تو خراب وہی نہیں سکتا آپ پہ چھپ کے سے بھائی کو فون کر دیا کہ ذرا جا کے دیکھنا تو سی کھلا جگہ وہ جاپ کرتا ہے ذرا پتا تو کرو اب اس طرح جب لڑکے کو پتا چلتا ہے تو وہ بہت ناراض ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں بتا دیتے ہیں یہ چھپ کر ہماری تحقیق کیوں کرائی آپ کھلہ کھلہ کہیں کہ ہم ابھی ہاں نہیں کہیں گے ہم پہلے آپ کے بیٹے کے بارے میں پتا کرائیں گے لیکن ان سے یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے ہمیں بھروسہ ہے اور پھر پیٹ پیچھے جا کر اس کی تحقیق کروانا یہ رویہ مناسب نہیں اس سے بہت دل خراب ہوتے ہیں محدثین کا جہاں تک ماملہ ہے انہوں نے راویوں کے بارے میں جرح کی ان کے حالات زندگی کے بارے میں چھانبین کی تاکہ حدیث کی صحت پرکھی جا سکے یہ تو جائز سے بڑھ کر انتہائی ضروری چیز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ اہم بات اور کس کی ہو سکتی تھی جس کی تحقیق کی جائے تو لہٰذا راویوں کی جانچ پڑھتال کی گئی یہ بھی جائز تجسس ہے بلکہ ضروری تجسس تھا اسی طرح ماں یا باپ ہونے کے ناتے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ان کے معاملات میں تجسس کرنا اس کی بھی اجازت ہے اپنی اولاد کی پرورش کے دوران ان کی چیزوں کی تلاشی لے لینا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن حد سے بڑھ کر بھی نہیں کہ وہ چڑنے ہی لگ جائیں ہر ہر چیز میں ان پہ شک کرنا ہر ہر چیز میں ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرنا اور اس طرح کا معاملہ بچوں کے ساتھ کرنا یہ پھر ایک ایک ایکسٹریم ہو جائے گی تو دونوں ہی ایکسٹریم سے بچنا ہے نہ کوئی یہ کہے اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے بچے تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے مجھے تو پورا بھروسہ ہے بچوں پہ یہ ایک ایک ایکسٹریم ہے بعض ماہ یہ کہتی پائی جاتی ہیں کہ ہم نے جس طرح تربیت کی ہے مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروس ہے میرا بچہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا اتنا بھروسہ مناسب نہیں اور دوسری ایکسٹریم یہ کہ ہر چیز میں شک کرنا ہر چیز میں تجسس کرنا یہ بھی مناسب نہیں اب مثال کے طور پہ بیٹا ہے یا بیٹی اب وہ آپ سے کہتا ہے یا کہتی ہے کہ مجھے فلان فرینڈ کیا جانا ہے تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اور پہلے آپ ضرور پتا کر لیجے کہ جس کے گھر وہ جا رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے اس قابل ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھیجیں خدا خاصتہ ایسا معاملہ تو نہیں کہ خاتون خانہ گھر میں موجود نہیں ہوتی یا آپ اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہیں اس کی دوست کے ہاں ایسا معاملہ تو نہیں کہ وہاں پر اس لڑکی کے بھائی ہیں یا کزن ہیں یا خدا خاصتہ کوئی اس قسم کے نوکر ہیں جو کہ کمروں میں آتے جاتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی برا معاملہ ہو جائے تو آپ کو تجسرز تو کرنا ہوگا پہلے ماحول کا ضرور پتا کیجئے کہاں جا رہی ہے جہاں بھی جائے بیٹا یا بیٹی نمبر ضرور لے لیجی اور اس کے بعد ایک دفعہ فون ضرور کر کے پوچھئے کہ کدھر ہے وہ اس نمبر پہ فون کر لیں اب سیل فون آ گئے ہے نا بچے کہیں کہ سیل فون پہ کونٹیٹ کر لیجی گا ہم کو سیل فون پہ کونٹیٹ کر یں ہمیں کیا پتا وہ کدھر ہے سیل فون بتاتا ہے کس کے گھر میں ہے اس گھر کا نمبر لیں جہاں وہ جا رہے ہیں چاہے بچوں کو امبیرسمنٹ ہو چاہے وہ دلی دل میں کتنا بھی دانت کچھ کچھائیں آپ کے اوپر کرنے دیں ان کو چھوٹے ہیں ان کیا چیز ہوتی ہے ہرمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں ذہن دیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے بچپن پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور جوانی میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں کئی طرح کنفلکٹ ہوتے ہیں کئی طرح کا ٹرمائل ہے جس کا سامنا ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں ان کی منیٹرنگ انتہائی دوستوں کے بارے میں دیکھیں کس سے دوستیاں کر رہے ہیں تو کبھی کبھار اگر آپ نے ان کے بستے پر چھاپا مار لیا اور ان کا بستہ ٹٹول لیا تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر اور کبھی کبھار اگر بچوں کی ڈائری بھی آپ نے پڑھ لی جس میں تالے لگا لگا کے وہ رکھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنا نہیں کہ وہ چڑھ جیں اتنا نہیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ امی میرے پر بھروسہ نہیں کرتی تو آج کل جو اقل مند مائے ہوتی ہیں کہتی بیٹا تم پہ تو بھروسہ ہے ماحول پہ بھروسہ نہیں یہ بتا دیں ماحول کہیں تمہیں نہ بگاڑ دے تو فور میٹیو ویئرز ہوتے ہیں والدین کی غفلت سے بعض دفعہ بچوں میں بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے پھر اگر کسی تجسسی ہوگا اس کے اندر انکوائری کرنی ہوگی تو انکوائری تو کرنی ہوگی پتہ کرنا ہوگا کہ بھئی کیسے لوگ ہیں پارٹی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں تو ان چیزوں میں تجسس کی اجازت ہے آگے فرمایا وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُم بعدن اور دیکھو تم اسے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے غیبت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے غیبت وہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرے کہ اس کو سن نا گوار گزرے بھائی کے پیٹ پیچھے بھائی کا ذکر ایسے کرنا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کو نا گوار گزرتا جب آپ نے یہ بات فرمائی تو ارس کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا خیال ہے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگا دیا اور بہتان تو بہت بڑی چیز ہے روایات میں آتا کہ ایک بہتان ستر برس کی عبادات کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے جھوٹ الزام کسی پہ لگانا اب یہ غیبت خال ستن زبان کا گناہ ہے اور اس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں بے لذت کوئی مزہ نہیں آرہا کوئی اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا صرف زبان کا چسکہ بس کسی کے شکل صورت پر کسی کے اخلاق کردار پر عیب جڑ دینا یا اس کی برائی کرنا اور اس لئے نہیں کہ کوئی اس کی اصلاح کا ارادہ ہو اگر اصلاح کا ارادہ ہوتا تو اس کو سامنے بتایا جاتا کہ تمہارے اندر دیکھو یہ مسئلہ ہے تم اپنے آپ کو درست کر لو بس پیٹ پیچھے زبان کے چسکے کے طور پہ کسی کے برائیاں کرنا اب جہاں بہت ساری چیزیں اور موڈن ہو گئی ہیں وہاں ہم دیکھتے کہ غیبت کا انداز بڑا موڈ ہو گیا ہے جیسے شادی بیاؤہی کا ذکر آپ لے لیجئے شادی کے معاملے میں شادی کے مجلسوں میں کس قدر غیبت ہے جو کی جا رہی ہوتی ہے اور شادی کے دوران بھی شادی تو شادی موت کی مجلسوں میں بھی غیبت ہوتی ہے اور کس کی غیبت ہوتی ہے مردے کی مردے کو دیکھا اب اس کی شکل کو دیکھا اپنی پسند کے حساب سے مردے کی شکل نہ لگی ویسا نور چمچماتا نظر نہ آیا جس کی ہمیں توقع تھی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے اور ان بیماریوں میں انتقال ہو تو بعض دفعہ چونکہ خون اندر کلوٹنگ ہو جاتی ہے جمع ہو جاتا ہے کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے نا یعنی ڈاکٹرزی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بعض وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے اور چہرے کا رنگ اس پر سیاہی آ جاتی ہے اب وہ دیکھ لیا اور اب ساری دنیا میں دھنڈورہ پیٹ دیا کہ ہی تم نے دیکھا تھا ہی تم نے مردے کو دیکھا تھا ہی کیسا رنگ کالا ہو گیا تھا اللہ معاف کرے بڑی گناہ گار لگ رہے ہیں ان کی تو بخشش نہیں ہوگی یہ تو پتہ نہیں قبر میں کتنا عذاب ہوگا یہ انداز یا اگر انسان ہونے کے نا اس مرنے والے بچارے میں کوئی اتنا تنگ کیا ماں کو انہوں نے بخشش کیسے ہوگی بخشش نہیں ہوگی آپ خود توبہ توبہ کر لی اگر مرنے والے تمام انسان گناہوں سے پاک مرا کرتے تو نبی اکرم کیوں ہم سے کہتے کہ اتنے مسلمان بھائی کیلئے استغفار کرو یہ دعا مانگنے کو ہم سے کیوں کہا جاتا تو گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنا مرنے والے کی بلکہ اس کی مغفرت کی دعا کرنی اللہ سے کہ اللہ اس کو بخش دے انسان تھا انسان کہیں زبان پھسلی ہوگی کہیں غلطی ہوئی ہوگی کوئی اللہ تیرا حق ادا نہ کیا ہوگا اللہ تو اس کو بخش دے تو بہت محتاط ہونا چاہیے اس وقت تین موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی سمجھے کہ فسلنے والے موقع ہوتے ہیں ایک موقع جب بچہ پیدا ہو تب سب اس کی شکل دیکھنے آتے ہیں اور اس بچارے نئے پیدا ہوئے پر بھی خوب ہی تفسرے ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنا رنگ کالا ماں کا سر نہیں آیا لو اب یہ بھی برا لگ گیا کہ ماں پر کیوں اگر ماں کا رنگ صاف ہے اور بچے کا رنگ صاف نہیں تو اب وہ بچے کی غیبت شروع ہو جائے گی کبھی سوچا ہم نے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے گھر جا کر کہا کہ ہم پیارا تو ہے لیکن ناک پتہ نہیں پھیلی ہو کیوں ہے اس کی دادی کا سر آگیا دادی کو بھی گسیٹ لیا بیج میں اس قدرت افسرے کیے جاتے ہیں نئے پیدا ہوئے بچے کی شکل صورت پہ اور یہ خیال نہیں آتا ہوگا اور جب اس خاتون سامنے تو کہا کہ بڑے تیز ہیں وہ خوش ہو گئی وہ سمجھ رہی ہیں کہ بہت میرے بچے کی عقل کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ سامنے یوں تعریف کرنا اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنا تو یہ بچوں کی بھی غیبت ہوتی ہے کسی کے بچوں کو برا بھلا کہنا بہت بتمیز ہیں کھانے کی تمیز نہیں ہے بہت ندیدیں ہیں کوئی تمیز نہیں سکھائی مانے تو ماں کو ضروری گچیٹا جاتا ہے جب بچہ اچھا ہوتا ہے تو کوئی ماں کو نہیں یاد کرتا کہتے ہاں وہ تو ددیال کا اثر آگیا یا ننیال کا اثر آگیا اور بچہ برا ہو تو سار ایک سار کسور ماں کے سر کی اوپر تو یہ انداز یہ بلکل مناسب نہیں تو ایک پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوا انسان اس پر بہت تفسرے ہوتے ہیں اور غیبت اکثر تفسروں ہی کے دوران ہوتی ہے دوسرا موقع شادی گا ضرور کمنٹس کیے جاتے ہیں دلہن کی شکل پر اور ایک تیسرا موقع موت کا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تب بھی شکل صورت پر ضرور تفسرے کیے جاتے ہیں حالانکہ یہ چیز بلکل مناسب نہیں اس سے بڑھ کر غیبت کیا ہوگی کہ مردے کی برائی کی جا رہی ہے وہ تو اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا ہمیں کیا پتہ اس نے کیا توبہ کر لی اللہ سے کیسی توبہ تن نصو اس نے کی ہے خالص توبہ اللہ سے کی ہے کیوں اس کی بات کی جائے اور شادی بیعہ کے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی یعنی کہ کلام کرنی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں یہ تو سب چیز ہمارے سامنے بلکل واضح ہے کہ کیا کچھ غیبت ہے جو کہ شادی کے موقعوں پر کی جاتی ہے ایک تو پہلے سے ہی اب دیکھیں اب یہ جو ہوتا ہے نا ایک سمجھیں کہ جو ٹرانسفورمیشن ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جب امید ہوتی ہے کہ فلان ہماری بیٹی کے لئے رشتہ دینے والے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں ہوتا ان کے خاندان سے بھی اچھا کوئی نہیں ہوتا اور دعائیں ہوتی ہیں اور حاجات کی نفلیں پڑی جاری ہوتی کہ لب اور رشتہ ڈال دیں ہماری بیٹی ہوتی اور جب تک رشتہ نہیں دیا اب رشتہ دے دیا ہاں ہو گئی اب آہستہ آہستہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں تعلقات بگڑنا شروع ہوتے ہیں اب کل تک جن کا مزاج اتنا اچھا لگ رہا تھا لڑکے کی ماں کا اب کہا کہ تیز لگتی ہیں کافی حال دیکھا عمر دیکھی اور میک اپ دیکھا ہے ان کا اتنا پتہ نہیں کیا ینگ لگنے کا شوق ساز بن گئی ہے لیکن حرکتیں نہیں بدلی ان کی اب آہستہ آہستہ سو کیڑے جو ہیں وہ نکلنے شروع ہوتے ہیں اور پہلے ہی پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ اللہ جانے کیا کریں گی ہماری نند کے اوپر شادی شدہ ہے تو اتنا روز روز کیوں آتی ہے ملنے کے لیے اپنے گھر میں نہیں ٹکا جاتا اس کو بھی گسیٹ لیا بیج میں اور ساری سسرال کی برائیاں پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہیں تاکہ اپنی بیٹی کو پہلے ہی مظلوم ثابت کر دیا جائے کہ بڑی پتے والی ہماری بیٹی ہوگی جو ان کے ساتھ گزر کرے تو دراصل کیا ہے دوسروں کی غیبت کرنا اپنی تعریف سننے کا اپنی اچھائی سننے کا شوق ہوتا ہے اب شادی ہوتی ہے دلہن کو دیکھا بہت پیاری لگی چلیں بہت اچھی بات دلہن آپ ہاں وہ شاید ددیال پر چلی گی یہ تفسریں شروع ہو گئے اب یہ ایسی باتیں اگر آپ لوگوں کو کرتے سنیں اور آپ کہیں کہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں تو کہیں کہ ہم دردی کر رہے ہیں بیچاری بہنوں کے ساتھ ہم غیبت تو نہیں کر رہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کانشس ہیں جن کو پتہ ہے کہ غیبت بری چیز ہے وہ اس انداز سے باتیں کرتے ہیں اور جن کو غیبت کے برائی کا غیبت کے برے ہونے کا احساس نہیں کھل دلہن کی شکل پر بہنوں کی شکل پر دولہ کی شکل پر مزاج پر عادتوں پر سب پہ تفسرے شروع ہو جاتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک پورے خاندان کو لپیٹ لیا جاتا ہے کون اچھا ہوگا کون برا ہے کون خوبصورت ہے کون برد صورت ہے ساری باتیں کر لی جاتی ہیں اور یہ ہمدردی والی غیبت جو ہوتی ہے اس کا تعلق اور مزید چیزوں سے ہے اب کہیں گئے کسی نے بڑی محنت سے کھانا پکایا تھا اب گھر آ کر تفسرہ بھی تو ضروری ہے لگتے جب تک کھانے پر تفسرہ نہ ہوگا کھانا حضم نہ ہوگا تو لہٰذا اب کھانے پر تفسرہ کرنا ہے اور کہتے دیکھو کتنی محنت سے بیچاری نے پکایا تھا کتنی چیزیں بنائی تھی لیکن بیچاری کیا کرے اتنی چیزیں بنائی ایک مزے کی نہیں تھی بیچاری کیا کرے ہاتھ میں مزے ہی نہیں بیچاری کا میاں بیچارہ پتہ نہیں کیا کھاتا ہوگا بیچارہ تو اس قدر ترس آیا بیچارے پر بی اور بیچاری پر بی اور سوچا دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں نا اللہ نے تو فرمایا ہے مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں دیکھو ہمیں کتنی ہمدردی ہو رہی بیچاری سے بیچاری کو کوئی پکانا سکھا دیں میرے پاس آجائے میں ہی سکھا دوں اس کو اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں دکھا وی سے بچا لیا شکر ہے کہ ہم فلاں کی طرح سریولیس نہیں پہنتے بھائی ہم اتنے بے شرم نہیں شکر ہے ہم نے ابائیہ شروع کر دی ان کی طرح ہم سر جھاڑ مو پھار نہیں پھر بال کھول کر دیکھا تھا نا کیسے بیٹھی تھی سے بچایا یا اللہ نے ہمیں حلال روزی کا ذریعہ دکھا دیا ہم حلال ذریعے سے روزی کمار رہے ہیں اس کا شکر ضرور ادا کر ہے انسان لیکن اس کا بھی انداز بعض دفعہ پھر کیا بن جاتا ہے دوسروں کے اوپر الزام لگا دیا گیا بہت آنی لگا دیا کہ شکر تُو نے حلال دیا اب یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا اللہ کا شکر ادا کرنے کا کسی کی غیبت کر یا اس پر بہتان لگا کر خود اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو ایک نیکی ہے ساتھ ساتھ گناہ اتنا بڑا کما رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جس کے اپنے اندر کوئی عیب ہوتا ہے اکثر انسان پھر اس کی برائی نہیں کرتا یہ انسان کی نفسیات ہے مثال کے طور پہ کسی کا اپنا رنگ اگر گہرا ہے کالا ہے وہ دوسرے کو کالا نہیں کہے گا جس کو یہ احساس ہے کہ میں بہت گوری چٹی بڑی حسین ہوں وہ دوسروں کے رنگ کیوں پر اعتراض کرے گا کہ یوں کالا ہے ان کا رنگ یوں گندمی ہے ان کا رنگ اور یوں فلاں ہے جو خود بہت سلیق مند ہے وہ دوسروں کی غیبت کرے گا کہ دیکھو وہ کتنی پھورڑ ہے جو خودی بچارہ پھورڑ ہے اس بچاری کے اندر خودی سلیقہ نہیں خودی گھر رکھنا نہیں آتا وہ کیا کسی اور کو کہے گی کہ فلاں کا گھر گندہ ہے یا فلاں پھورڑ ہے تو اپنے اندر کوئی انسان کی خوبی ہوتی ہے وہ اپنی خوبی اتنی اچھی لگتی ہے خود پسندی اس میں آجاتی ہے اور خود پسندی کے نتیجے میں پھر غیبت کا اظہار ہونے لگتا ہے تو ایک تو یہ غیبت ہے یعنی پیٹ پیچھے برائی کرنا ایک کام ہے جو کہ غیبت کا بلکل اُلٹ ہے جو غیبت کا بلکل اپوزٹ ہے لیکن دیکھا جائے تو مرض ایک ہی ہے غیبت کرنے والا دراصل اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہوتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھ میں تو یہ عیب ہے ہی نہیں تو اس غیبت کا بلکل زد جو ہے وہ ہے مو پر تعریف کرنا جب انسان کسی کے مو پر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کا جس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اس کا نفس موٹا کر رہا ہوتا ہے بخاری اور مسلم میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کے مو پر اس کی تعریف کی آپ نے ناغواری کا اظہار فرمایا اور کہا تیرے لئے ہلاکت ہو تو نے اپنے بھائی کی بہت زیادہ کسی کی شکل صورت کی تعریف یا کسی کے بچوں کی بے تہاشا تعریف یا کسی کے تقوی کی بہت تعریف یا کسی نے دین کے راستے میں کوئی مشکلات اٹھائی ہوں تو پھر اس کی بے تہاشا تعریف یہ چیزیں انتہائی غیر مناسب ہیں بلکل پسندیدہ نہیں ہم کیا جانے اللہ کیا اس کا کیا مقام ہے ہم بلا وجہ اس کا نفس مٹا کر رہے ہیں اب یہ قیامت تو آئی نہیں قیامت کے فیصلے تو ہوئے نہیں ہمیں نہیں پتہ اس شخص نے اگر یہ نیکی کی ہے اول تو یہ کہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہی ہم کسی دم تک وہ اپنی اس نیکی کو سمحال پائے گا بھی یا نہیں پتہ نہیں قیامت کے دن اس کے عمال نامے سے یہ نیکی برامد ہوگی بھی یا نہیں تو جو بھی تعریفیں ہمیں کرنی ہیں دوسرے کی ہم جنت کے لئے اس کو انشاءاللہ چھوڑ دیں جنت میں بیٹھ خوب خوب تعریفیں کریں دوسرے کی وہ برحق تعریف ہوگی دنیا میں اتنی نہ کریں انکریجمنٹ کی حد تک حوصلہ افضائی کی حد تک تعریف کی جا سکتی ہے کہ جی ہاں یہ اچھا کام ہوا اور یہ بھی ہمیں روایات میں بات ملتی ہے کہ اگر انسان کسی کی تعریف کرے تو ملتے ہیں بہت اچھی طرح ملتے ہیں بہت تعریف کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے بہت برائی کرتے ہیں یہ انتہائی بزدلی کا اور غیر اخلاقی رویہ ہے اور کردار کی پستی کا آئینہ دار ہے اور پھر جو ہمارا اپنا ایک محدود سرکل ہے اس میں یہ رویہ خاص طور پہ بہویں اختیار کرتی ہیں سسرال والوں کے ساتھ ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں گی ڈرتی ہے نا ساس تو اس کی تعریف کریں گی نندوں کی تعریف کریں ساس کے سامنے اور اپنے گھر جائیں گی اپنی امی کے ہاں جائیں گی اپنی بہنوں میں بیٹھی ہوں گی تو خوب خوب برائیاں خوب خوب غیبت ہوگی اسی طرح مردوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے اپنے باس کے ساتھ باس کے سامنے ہوں گے تو خوب باس کی تعریف ہیں جس کو مچاپلوسی کہتے ہیں خوش آمدے وہ تو خوب خوب ہوگا اور پیٹ پیچھے خوب برائیاں ہوں گی تو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین تم اس شخص کو پاؤ گے جو دنیا میں دو چہروں والا ہے ان لوگوں کے پاس ایک مو سے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرا مو لے کر جاتا ہے ابو دعود میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس کے دو چہرے تھے پیامک کے دن اس کی آگ کی دو زبانے ہوں گی